22 اور 23 اگست کو گوہ میں سونالی کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ اچانک ہوا تھا؟ کیا سونالی کی طبیعت ڈرکس یا ڈرکس کے اوورڈوز کی وجہ سے بگڑی تھی؟ یا پھر یہ ایک دھیمی سادش کا دھیمہ حصہ تھا؟ آخر صدیر نے سونالی کے تمام اسٹاف کو ایک ایک کر گھر سے باہر کیوں نکال دیا؟ اور ان کی جگہ اپنے لوگوں کو کیوں بھرتی کر دیا؟ اس کے علاوہ آخر سونالی کی موت کا اس کی پروپٹی سے کیا لینا دینا ہے؟ کیا سدھیر پہلے سے کر رہا تھا سونالی کے ایک قتل کی پلیننگ؟ سر اس کا میں فرس ٹائم سے اس کی محمدہ سندگد لگ رہی تھی کیونکہ جو اس نے یہ پتیا کی ہے پری پلینڈ طریقے سے کی ہے سونالی جی کو پہلے چندگر لے جائے گیا اس کے بعد چندگر سے سیدھا مطلب بومبے بومبے سے گوہا کیا پلیننگ کے تحت ہٹا دیئے تھے سونالی کے پرانے سٹار؟ مہینے پھر پہلے کیوں رکھا تھا سندگد کمپیوٹر آپریٹر؟ سونالی کی موت کے بعد کہاں گائب ہو گیا کمپیوٹر آپریٹر؟ تو وہ مطلب سودھیر سانگوان کا ہی آدمی تھا جو یہ چیزے لے گئے سیوم نام کا تھا بندہ روط تک کرینے والا ہے ہم نے اس کے خلاف یہ اپلیکیسن بھی دی ہے کیا سونالی کو دھیرے دھیرے نشے کا آدھی بنا رہا تھا سودھیر سانگوان؟ کمپیوٹر آپریٹر اپنے ساتھ کیوں لے گیا؟ لیپ ٹاپ اور ڈیویا کیا کچھ چھپانا چاہتا ہے؟ سونالی کا پی اے سودھیر سانگوان ہمارے پاس تو یہ جو فارم آؤوس ہے ہمیں تو اس کا پتہ ہے اور یہ گرگاؤں فلیٹ کا پتہ تھا وہ سودھیر سانگوان کو ہی پتہ تھا کہ میڈم کے پاس کتنی زمکتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے سودھیر سانگوان کو کی سارا پیورہ وہ ہی رکھتا تھا میں نورت گوہ میں انجونہ بیچ کے قریب یہی وہ کلپ ہے جہاں 22 اور 23 اگست کی رات سونالی فوگاٹ سودھیر اور سپندر کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی کرلیس کلپ میں ٹھیک اسی جگہ پر اس رات پارٹی ہو رہی تھی اس رات کی پارٹی کی ہر تصویر اب گوہ پولیس کے پاس ہے اتفاق سے کلپ والوں نے پارٹی کی جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا رکھا تھا اس کیمرے میں 22 اور 23 اگست کی رات کی ہر حرکت اور حلچل قید یہ ویڈیو اسی رات کی پارٹی کا ہے اس میں سونالی باقاعدہ جھومتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ساتھی سودھیر 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 کو جبرن بوتل سے کچھ پلاتا ہوا دکھ رہا ہے گوہ پولیس کے مطابق اسی بوتل میں سودھیر اور سکوندر نے ایم ڈی اے میں نام کا ڈرگز ملا رکھا تھا حلق کی تصویر میں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ سونالی سودھیر کو روک رہی ہے گوہ پولیس سودھوں کے مطابق گوہ کے ہر کلب اور بار میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کے ساف نردیش ہیں لیکن کمروں یا باتروم میں ظاہر ہے کیمرے نہیں لگے ہوتے پولیس سودھوں کے مطابق بہت سے لوگ یا یوں کہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ایسی پارٹیوں میں ڈرگز کا مزہ لینے آتے ہیں وہ کیمروں کی نظر سے بچنے کے لیے امومن باتروم یا واشروم کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں پکڑے جانے کی گنجائش نہیں ہوگا اب گوہ پولیس اس اینگل سے بھی ماملے کی جانچ کر رہی ہے کہ تیئیس اگست کی صبح سارے چار بجے کرلس کلب کے باتروم میں سودھیر اور سونالی ڈرگز لینے گئے تھے کیونکہ دونوں واشروم کے اندر قریب دو گھنٹے تک رہے پولیس یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کی صبح سارے چار بجے سے پہلے سونالی سوہیر یا سکویندر کتنی بار بات رون گئے گوہ کی جو ٹوریس پولیس ہے وہ یہاں پر پہنچی ہوئی ہے جبکہ اس کا جو پب ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے حالانکہ جو ریسٹرینٹ ہے ابھی بھی یہاں پر چل رہا ہے ہم آپ کو لے جانے کی کوشش کریں گے آپ کو لے جانے کی یہاں پر کوشش کریں گے اور دکھائیں گے کہ جو گوہ کی ٹوریس پولیس ہے وہ یہاں پر پہنچی نہیں ہے ان سے بھی سوال جواب میڈیا کرمی کر رہے ہیں اس کے بعد سے یہ دیکھئے بقاعدہ یہاں پر جو کاغجی کروائی ہے وہ یہاں پر کی جاری ہے جبکہ اگر یہ دیکھئے آپ تو جو ریسٹرینٹ ہے وہ ریسٹرینٹ پوری طرح سے اوپن ہے ابھی بھی سمندر کے کنارے جو کرلیس ریسٹرینٹ ہے گوہ کا کافی چرچت کافی فیمس ہے یہ کرلیس اور یہی پر پارٹی ہوئی تھی جہاں پر بقاعدہ گوہ پولیس نے کھلا سا کیا ہے پولیس کی اب تک کی جانچ میں یہ بات ساف ہوئی ہے کہ سونالی کو سودھیر اور سخوندر نے اس رات قریب ڈیڑھ گرام ایم ڈی ایم ڈرگز بوتل میں گھول کر پلائی تھی اس کے بعد پولیس نے ڈرگز اینگل سے ماملے کی جانچ شروع کی اور گوہ کے اس گرینڈ لیونی ریسورٹ کے کمروں کی بھی تلاشی لی جہاں سونالی سودھیر اور سخوندر ٹھہرے ہوئے اس تلاشی میں پولیس کو ایک کمرے کے باتھروم سے دو گرانڈ ڈرگز بھی ملی جو سخوندر نے باتھروم میں چھپا کر رکھی تھی پولیس کے مطابق سخوندر نے ہی یہ ڈرگز ایک پیڈلر سے خریدی تھی اب پولیس یہ پتہ کر رہی ہے کہ یہ پوری کی پوری کھیف سونالی کے لیے تھی یا پھر اس کا استعمال وہ خود بھی کر رہے تھے یا کرنے والے تھے ویسے سونالی کلب میں پارٹی کر رہی تھی یہ بات اب پکتہ ہے اور ایسے کئی چشمدیدوں نے بھی اس کی پوشٹی کی ہے آپ کو یہ پتہ ہے یا پورا معاملہ کیا ہوا جب وہ مہیلہ کی موت ہو گئی ہے یہی پر تھی نہ وہ رات کو ہاں رہتا ہے ہاں دیکھا تھا آپ نے ان کو دیکھ کیا بھائی دیکھ کیا آپ نے پہچان لیا آپ نے نہیں پہچان لیا اچھا مجھے بتاؤ یہ یہ یہی پر وہ ریسٹورانٹ ہے جہاں پر وہ ناچ گانا ہو رہا تھا ناچ رہا تھا میرے کیمرا میں راجو انعامدار دکھا دیں اور یہاں سے جو سی 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 ٹی وی چونکہ کرلیس کلب میں ڈرگز لینے کی باتیں سامنے آئی ہے اسی لیے پولیس نے کلب کے مالک کو بھی گرفتار کر دیا کلب کے مالک کے ساتھ ساتھ گوہ پولیس اس ڈرگ پیڈلر کو بھی گرفتار کر چکی ہے جس سے سدھیر اور سکویندر نے ڈرگز خریدی تھی اس کے علاوہ سونالی، سدھیر اور سکویندر جس گرینڈ لیونی ریسورٹ میں ٹھہرے تھے ان کے کمروں کو بھی پولیس نے سیل کر دیا دوسری طرف گوہ پولیس نے شانیوار کو سدھیر اور سکویندر کو عدالت میں پیش کیا جہاں سے انہیں عدالت نے دس دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا ہے گوہ پولیس ستروں کے مطابق دونوں سے پوچھتاچ اور موت کو لے کر ان کی تفتیش جاری رہے گی لیکن سونالی کی موت ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے یا پھر ڈرگز کے اوور ڈوز کے ذریعے ارادتن مارنے کی سازش اس کا کھلاسہ تب ہی ہو پائے گا جب کیمیکل اور ویسرا ریپورٹ آ جائے گی اب آگے کے تفتیش میں کی لائن آف انویسٹیگیشن کیا ہوگی ان کے بھائی نے بہت ساری ایسی چیزیں الگیشن لگایا ہے کہ اس وجہ سے ان کا مرڈر کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی بار کوشش کی گئی تھی ایک بار کھیر میں ویزن کر دیا تھا تو سونالی نے ان کو یہ بولا تھا اپنی مدر کو اس طرح سے انہوں نے بہت ساری شنکائیں جاہر کی ہیں تو ان کی کمپلینٹ کے مطابق سے کہ this act is the culmination of all these incidents تو کیا وہ incident ستے ہوئے یا ان کی کوئی ایسی بھیرنگ ہے اس act کے اوپر تو ان کو ستیابن کرنے کے لیے ہمارے انویسٹیگیٹرز کی ایک ٹیم ہریانہ بھی جائے گی گوہ پولیس سونالی اور صدیر کے رشتوں کی بھی پرتال کر رہی ہے ضرورت پڑی تو اس کے لیے گوہ پولیس کی ٹیم ہریانہ میں سونالی کے گاؤں بھی تفتیش کے لیے جائے گی اس بیچ یہ جانکاری آ رہی ہے کہ سونالی گروگرام میں بھی رہا کرتی تھی گروگرام کے سیکٹر 102 کے گرگاؤں گرینز میں صدیر نے ایک فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا جانکاری کے مطابق بائیس اگست کو سونالی اور صدیر گروگرام کے اسی فلیٹ سے ڈلی ائرپورٹ گئے تھے ہوا جانے تھے سوتروں کے مطابق صدیر نے جب یہ فلیٹ کرائے پر لیا تھا تب اس نے رنٹ ایگریمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ وہ یہاں اپنی پتنی کے ساتھ رہے گا اور پتنی کے نام کے طور پر اس نے سونالی فوگاٹ کا نام لکھا تھا